موسیقی 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 پجل کے اس پڑاؤ پر آپ کو جیرو سے ہیرو بنانے کے لیے پنہ آج مخاطب ہنچھاتکن آپ جان رہے ہیں کہ ہم سب ایک ایسے اہم پڑاؤ پر ہیں جہاں پزل بیس پہ کام کر رہے ہیں آئی بی پی ایس کی تیاری کر رہے تمام بچے جو ہے ان پسنوں کو بہت ہی اچھی طرح سے دیکھیں گے اور خود اس میں کام کرنے کا پریاز کریں گے دیکھیں جہاں تک پزل کی بات ہے دو ہزار دیس اکیس میں آپ نے دیکھا کہ ویکنسی آنے مالے تھی لیکن کورونا کے کارن مائی کی ویکنسی تل گئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیشمبر کے آس پاس جو ہے یہ ویکنسی نسچی طرف سے آس آئے گی یعنی تو اگلے شال جنوری کے آس پاس آپ بہت اچھا تیاری کر رہے ہیں یہ مجھے معلوم ہے اور اگر تھوڑا سا ڈھیلا ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ٹائٹ ہو جانے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ پریچھائیں آپ کی بہت بہت قریب ہیں اور پزل پر آپ کو کام کرنا ہوگا ایک پزل کم سے کم پرڈے آپ بنائیں گے تب وہ سارا چیز آپ کے دماغ میں رہے گا تب ہی آپ اچھا کام اس میں کر سکتے ہیں آئیے اسی پزل پر اپنا کمانڈ کرنے کا پریہاس کرتے ہیں ایک پورا کوشن لیے ہیں چھاڈگن کہ ساتھ ویدیارتی A, B, C, D, E, F اور G ایک ویدیارے کے بیوین برگ X, Y, Z میں پڑھتے ہیں لیکن جروری نہیں کہ اسی کرم میں پرتیت ویدیارتی بیوین کھیل ہاکی, کرکیٹ, فوٹبال, بولیبال باکسنگ اور آرچری اور ریسلنگ کھیلتا ہے ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھے, سات ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھے, سات سات بچہ ہے سات پرکار کا کھیل ہے یہاں تک کے کنٹینٹ میں ہمیں یہ دیباغ میں چلا گیا کہ اس میں کیا کیا ڈیٹا ہم کو لینا ہے ڈیٹا دیباغ میں آ گیا ہے کہ ایک اور ہم کو لینا ہے سٹوڈنٹ کون کون سٹوڈنٹ ہے ایک طرف سٹوڈنٹ ہو گیا دوسرے طرف میں یہ کون سا کھیل کلتا ہے ہے نا پلے کون سا کھیل کلتا ہے پلے نہ لیکھ کے اس کو گیم لکھا جائے گیم زیادہ اچھا لگے گا ہے نا کون کون سا گیم یہ کھیلتا ہے ہے نا بس خلیئے ایک indication mark آپ کو دینا ہے اور یہ کس class میں پڑھتے ہیں ان چیزوں کو جانے کے اور ادھر جو جگہ بچ جا رہا ہے اس میں دیکھیں گے اگر کچھ unwanted چیز ہوگا تو اس کو ادھر میں لکھتے چاہے جائیں گے یہ سٹوڈنٹ تو ہم لوگ کا دیا ہوا ہے اس نے جلدی جلدی ہم لوگ کر لیں گے A B C D E F اور Z تو A سے لے کر کے G تک کا سٹوڈنٹ دیا ہوا تھا جس کو ہم لوگوں نے arrange کر لیا ہے اب ایک ایک کر کے آئیے main کہانی جو ہے دیکھے یہاں پر ہے اور یہاں کہا ہے کہ اسی کرم میں کم سے کم دو ویدیارتھی ایک بار میں پڑھتے ہیں مطلب کوئی بھی دو ویدیارتھی جو ہوگا وہ ایک بار میں پڑھے گا کل کے ہی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بس اتنا دور میں آپ کو پورا mindset کر کر کے بیٹھنا اور کیا کیا informations دیا ہوا ہے اسے collect کرنے کا پریہاس کریں گے آپ نے کل کے ہی کلاس میں دیکھا کہ جو informative ہوگی جو کئدم certainty case پر دیا ہوا ہے اس سے ہم لوگ پہلے دھونے کا پریہاس کریں گے یہ فوٹبال نہیں کھیلتا ہے دیکھیں یہ سب جہاں ملتا ہے کہ یہ فوٹبال نہیں کھیلتا ہے تو بغل میں یہاں پر اس کے بغل میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹبال نہیں کھیلتا ہے ہلکا سا پھوٹ پھوٹ کر کے ایسے کر کے cross کر دیجئے تو یہ ہم لوگ کو دوبارہ یہاں آنے کیا ہو سکتا نہیں پڑے گی یہ فوٹبال نہیں کھیلتا تو بچے کا کیا وہ ڈال دیں گے اور باکسنگ کھیلنے والے کے ساتھ نہیں پڑھتا جو باکسنگ کھیلے گا اس کے ساتھ یہ نہیں پڑھے گا چلو یہ اس کو دماغ میں رکھیں گے باکسنگ کھیلنے والے کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے یہ بولی بول کھیلتا ہے دیکھیں سرٹینٹی کیس کیا ہے یہ بولی بول کتا ہے یہ ایکس برگ میں نہیں پڑھتا ہے یہ ایکس برگ میں نہیں پڑھتا ہے یہ بولی بول کھیلتا ہے یہ کا گیم کون ہو گیا ایک دم بولی بول کلاس ہم لوگ بعد میں لگا لیں گے کلاس کا بھی ٹینشن ہم لوگ کو نہیں لینا ہے اے بولی بول پہلے دیکھیں جب بھی گیم والا کوششن آئے گا اور کلاس والا تو کوشش کیجئے گا پہلے کھیل کو ہم لوگ کسی طرح سے آئرنمنٹس کرنے کا پریاست کر لیں یہ کوشش جاری رکھے گا تو اے بولی بول کھلتا ہے اے ایکس ورگ میں نہیں پڑھتا ہے ٹھیک ہے یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ اے ایکس ورگ میں نہیں پڑھتا ہے یہاں پر ایکس لکھ کر کے اس کو ہم لوگ کراس کر لیں گے اے ایکس ورگ میں نہیں پڑھتا ہے ریسپلنگ اور ہاکی کھلنے والے ایک ورگ میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے ابھی اس کو بعد میں یہاں سامنے کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں مل پا رہا ہے سی نہ تو جیڑ ورگ میں پڑھتا ہے اور نہ ہی ریسپلنگ کھلتا ہے سی کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ یہ جیڑ ورگ میں نہیں پڑھتا ہے اور ریسپلنگ یہ نہیں کھلتا ہے ریسپلنگ یہ نہیں کھلتا ہے ٹھیک ہے نا ریسپلنگ ہم نے لگ دیا یہ نہیں کھلتا ہے بی اور ڈ ایک ورگ میں پڑھتے ہیں دیکھیں بی اور ڈ کا تو یہاں پہ ٹیک لگا لیجے بی میں اور ڈ میں ایسا ٹیک لگا لیجے تاکہ آپ کو کلاس بھرنے میں دکت نہ ہو بی اور ڈی ایک کلاس میں پڑھتا تھا دونوں کے لیے ایک ٹیک لگا لیجے بی اور ڈی ایک ورگ میں پڑھتے ہیں لیکن کرکیٹ نہیں کھیلتے ہیں نہ ہی بی کرکیٹ کھیلتا ہے نہ ہی بی کرکیٹ کھیلتا ہے اور نہ ہی دی کرکیٹ کھیلتا ہے ٹیک ہے نا بی اور ڈی کرکیٹ نہیں کھیلتے ہیں بی اور ڈی ایک ورگ میں پڑھتے ہیں لیکن کرکیٹ نہیں کھیلتے ہیں دی ریسٹلنگ نہیں کھیلتا ہے دیکھیں دی جو ہے کرکیٹ کے علاوہ ریسٹلنگ بھی نہیں کھیلتا ہے چھوٹا چھوٹا لیک لیجئے گا سائیڈ سائیڈ میں دی ریسٹلنگ نہیں کھیلتا ہے جی جیڈ ورگ میں کیول باکسنگ کھیلنے والے ایک ساتھ پڑھتا ہے چلیے جی کس ورگ میں پڑھتا ہے جی میرا جیڈ ورگ میں پڑھتا ہے اور کیول ریسٹلنگ جی جیڈ ورگ میں کیول باکسنگ کھیلنے والے ایک ساتھ پڑھتا ہے A کے ساتھ آرچری کھلنے والا نہیں پڑھتا ہے ارثات جو آرچری کھلے گا وہ A جس کلاس میں پڑھتا ہے اس میں وہ نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے نا D آرچری کھلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے D کس کے ساتھ پڑھتا ہے آرچری کھلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے یہ بھی دیکھیں گے بولی بول کھلنے والا کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے جو بولی بول کھلتا ہے وہ کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے جو ایک سورگ میں نہیں پڑھتا ہے اچھا دیکھیں یہاں پہ کلیر ہوا کہ بولی بول کھلنے والا دیکھیں بولی بول کھلنے والا آپ کو مل گیا ہے اے ہے کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے ارتھا دیکھیں اے جو ہے آپ کا اے جو ہے وہ کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو دیکھیں اے جو ہے بی جو ہے وہ کرکیٹ کھیلتا ہی نہیں ہے D جو ہے وہ کرکیٹ کھیلتا ہی نہیں ہے تو یہ دونوں کرکیٹ نہیں کھیلتے ہیں ارثات B اور D کے ساتھ A کا relation تو بنے گا ہی نہیں کیونکہ یہ کہا رہا ہے کہ A کے ساتھ آرچری کھلنے والا نہیں پڑھتا ہے B آرچری کھلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے بالیبول کھلنے والا کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ نہیں پڑھتا یہ بہت بڑا information مل گیا ارثات A کی جو سمبھونہ ہو گئی کہ A نہ تو تمہارا B کے ساتھ پڑھے گا اور نہ ہی وہ D کے ساتھ پڑھے گا اور D کیا بولتا ہے D ریسٹلنگ بھی نہیں کھیلتا ہے جو X वرگ میں نہیں پڑھتا یہ بھی کہہ دیا X वرگ میں یہ لوگ نہیں پڑھتا ہے تو دیکھیں X اور Z یہ دونوں decide ہو گیا کہ یہ لوگ نہیں پڑھتا ہے تو یہ confirm کیا ہو گیا کہ A میرا کس ورگ میں پڑھتا ہے Y ورگ میں پڑھتا ہے یہ تو confirm ہو گیا ایک دن جو ایک سورگ میں نہیں پڑتا ہے ایف نہ ریسٹلنگ کھیلتا ہے اور نہ ہی ہاکی ایف کے پاس آجائیے نہ یہ ریسٹلنگ کھیلتا ہے اور نہ ہی ہاکی کھیلتا ہے یہ دونوں میں کوئی بھی نہیں کھیلتا ہے سی نہ تو آرچری کھیلتا ہے اور نہ ہی ہاکی سی آپ کا آرچری بھی نہیں کھیلتا ہے اور ہاکی بھی نہیں کھیلتا آپ دیکھیں سی کا آپ کا ایدم ڈیسائیڈ ہو گیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ سی آپ کا ریسٹلنگ نہیں کھیلتا ہے آرچری نہیں کھیلتا ہے اور ہاکی بھی نہیں کھیلتا ہے آپ سمبھونہ آپ بیک کیجئے کہ آپ کا سی کے پاس جانے کا کون سا سمبھونہ آپ کا بن گیا ہے تو سی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی آپ کا ریسٹلنگ نہیں کھیل رہا ہے آرچری نہیں کھیل رہا ہے اور ہاکی نہیں کھیل رہا ہے سافی ساتھ سی کے ساتھ اور ایک انفرمیشن دیا ہوئا تھا وہ آپ دیکھ لیجئے یہ بلا C نہ تو زیڑ ورگ میں پڑھتا ہے اور نہ ہی ریسٹنگ کرتا ہے C آپ کا زیڑ ورگ میں بھی نہ ہی پڑھ رہا ہے تو C جب زیڑ ورگ میں نہیں پڑھ رہا ہے X ورگ میں وہ پڑھ نہیں سکتا ہے کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیںwenے کہ وہ اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا ہے تو C کے پڑھنے کی سمحوانہ کس ورگی ہوگی اس کی بھی Y ورگی ہوگی killer ہو گیا اور اس کا کون سا گیم کھلنے کا سمحونا کیا بن گیا آپ دیکھ لیجئے سی جو ہے نہ تو آپ کا ریسٹنگ کھلتا ہے نہ تو آرچری کھل رہا ہے اور نہ ہی حوکی کھل رہا ہے تو آپ کے پاس گیم کون سا بچ گیا ہے فوٹبال سی کا فوٹبال کھلنے کی سمحونا بہت ہی اچھی طرح سے بن گیا کلے رہا نا کہیں کو دیکھ کر تو تم فٹاک سے بولیے گا آگے نا دی ریسٹنگ نہیں کھلتا ہے ٹھیک ہے نا بی کیا ہے ریسٹنگ نہیں کھلتا ہے جی جیڈ ورگ میں کیول باکسنگ کھلنے والے کے ساتھ پڑتا ہے جی جیڈ ورگ میں کیول باکسنگ کھلنے والے کے ساتھ پڑتا ہے باکسنگ ابھی ڈی سائیڈ ہم لوگ کا نہیں ہوا ہے اور دھونیے اور کیا ملتا ہے سی نہ تو آرچری کھلتا ہے سی کا تو ہو گیا اور نہ ہی ہاکی کھلتا ہے سی تو کمپلیٹ ہو گیا آرچری ہاکی ریسٹنگ کرکیٹ کچھ نہیں کھلتا ہے تو میرے پاس ایک فوٹبال تو بچائی تھا جو فوٹبال اس کو ڈاؤٹ دیئے پھر اتنا ہونے کے بعد ہم پھر ایک ایک کر کے انفارمیشن پر بڑھیں گے چھادگن کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ کوششن ہے جہاں انفارمیشن بلکل نہیں ہے دیکھیں جب آپ کو انفارمیشن بہت کم رہے مل نہ پائے تب ویسی اسطحیتیوں میں چھادگن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے مند سے اجمسن کیجئے ہلکی سی اجمسن لیجئے اپنے مند سے کہ اس کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ چیز رکھ کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں گا کوششن آپ کا بانس آئے گا آگے چلتے ہیں ایف فوٹبال نہیں کھیلتا ہے ایف فوٹبال نہیں کھیلتا ہے اور باکسنگ کھلنے مالک ساتھ نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں کر پائیں گے ہم لوگ ایف بولی بول کھیلتا ہے اے بولی بول کھیلتا ہے اور وہ وائی کلاس میں پڑتا ہے ایک دم کھیلئر ہو گیا ہے نا اس کے بعد اب آزئیے اب خوشتے ہیں نیکسٹ انفارمیسن کھیلتا ہے اور ہاکی کھیلنے والے ساتھ ورگ میں پڑتے ہیں اے ایکس ورگ میں نہیں پڑتا ہے ریسلنگ اور ہاکی کھیلنے والے ایک ورگ میں پڑتے ہیں دیکھ لیجئے ہاں پہ ریسلنگ اور ہاکی کھیلنے والے ایک ورگ میں پڑتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ریسٹلنگ اور ہاکی ہم سب یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ریسٹلنگ کون کھلتا ہے ریسٹلنگ اور ہاکی کھلنے والے یہ لائیں ریسٹلنگ اور ہاکی کھلنے والے ایک وزن پڑھتے ہیں آپ خود دماغ لگائیے جب ریسٹلنگ کھلنے والا پہ سمبھونا کس کا کس کا مانگ گیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بی آپ کا کرکیٹ نہیں کھیلتا ہے ٹھیک ہے ایک گیم کرکیٹ ختم ہو گیا جیڈ ریسٹلنگ نہیں کھلتا ہے یہاں ریسٹلنگ ختم ہو گیا یہاں آچاری ختم ہو گیا ہاکی ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا اب بھی کے پاس کیا سمبھونا بچ رہا ہے اس کے پاس دیکھ لیجئے پھر یہاں ریسٹلنگ یہ بھی نہیں کھیلتا ہے یعنی بی بھی نہیں کھیلتا ہے بی بھی ریسٹلنگ نہیں کھیلتا ہے اور آپ کا ایف بھی ریسٹلنگ نہیں کھیلتا ہے تو دیکھ لیجئے آپ کا B, D اور F B, D اور F ان کی ریسلنگ کھیلنے کی اے سرے B تو B کا نہیں ریسلنگ میں کون کون آ گیا ہے آپ پہ دیکھئے سب سے پہلے آ گیا C ریسلنگ نہیں کھیلتا ہے D ریسلنگ نہیں کھیلتا ہے F ریسلنگ نہیں کھیلتا ہے تو C, D, F ریسلنگ نہیں کھیلتا ہے ایک اگرم دیسائیڈ ہو چکا ہے اب میرے پاس بچا ہے B, E اور G G تو آپ دیکھیں سیدھے وہی کیا کھیلتا ہے D ریسلنگ نہیں کھیلتا وہ ہو گیا G, Z ورگ میں کیول باکسنگ کھیلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے G, Z ورگ میں کیول باکسنگ کھیلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اب دیکھئے اب ہم لوگ اس میں ایک اجمسن یہاں پر ہم لوگ کریں گے دیکھئے کیا کہتا ہے کہ B اور D ایک ورگ میں پڑھتے ہیں اب دیکھئے B اور D دیکھئے B اور D ہم لوگ ایک ساتھ ایک ورگ میں پڑھائے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ D ریسلنگ نہیں کرتا کھیلتا ہے تو obviously جب یہ دونوں ایک ورگ میں پڑھتے ہیں اور D ریسلنگ نہیں کھیلتا ہے تو B کا ریسلنگ کھیلنے کا سمبھونا بن گیا کی نہیں بن گیا بتائیے تو ایک دم آنکھ بند کر کے یہ سب کیا کسی ہے B کیا ہو گیا تم ریسلنگ میں نے determined ہو گیا اور B اور D ایک ورگ میں پڑھیں گے D ریسلنگ نہیں کھیلتا ہے تو B ریسلنگ کھیل لے گا کھیلتا ہے اور دونوں کو ایک ورگ میں پڑھائیں گے ابھی ورگ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ورگ ڈیسائیڈ ہوگا کھیلتا ہے آگے C نہ تو جیڈ ورگ میں پڑھتا ہے اور نہ ہی ریسلنگ کھیلتا ہے وہ تو ہو گیا C کا تو کلاس بھی ہم لوگ decide کر چکے ہیں آگے بلتے ہیں چھتگن اور کیا information دیا C نہ تو جیڈ ورگ میں پڑھتا ہے اور نہ ہی ریسلنگ کھیلتا ہے B اور D ایک ورگ میں پڑھتے ہیں B اور D ٹھیک لگا دیئے ہیں ہم لوگ B اور D کے پاس میں ٹھیک لگا دیجئے B اور D دونوں کا کلاس ٹھیک لگا یہ B اور D ایک ورگ میں پڑھتے ہیں لیکن کرکیٹ نہیں کھیلتے ہیں آہ ٹھیک ہے B اور D B کا تو decide ہو گیا D کا کرکیٹ D کا decide نہیں گیا D ریسلنگ نہیں کھیلتا ہے G Z ورگ میں کیول باکسنگ کھلنے والے ایک ساتھ پڑھتا ہے G Z ورگ میں ٹھیک ہے کیول باکسنگ کھلنے والے ایک ساتھ پڑھتا ہے اب ہم کو باکسنگ decide کرنا ہے کہ باکسنگ کہاں پہ ہوگا ہے A کے ساتھ آرچری کھلنے والا نہیں پڑھتا ہے یعنی کہ جو Y کا اکچھا میں پڑھتا ہے وہ آرچری نہیں کھلتا ہے دیکھیں کیسے ہم لوگ نکالتے ہیں C کے بارے میں D آرچری کھلنے والے ساتھ پڑھتا ہے D جو ہے وہ آرچری کھلنے والے ساتھ پڑھتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آرچری ہم کو لگتا ہے decide ہو سکتا ہے اگر ہم F کی بات کریں D آرچری کھلنے والے ساتھ پڑھتا ہے D جو ہے وہ آرچری کھلنے والے ساتھ پڑھتا ہے دیکھیں تو D کا B اور B دونوں decide ہو گیا ہے B ریسپنگ کھلتا ہے اس کے ساتھ یہ پڑھتا ہے B اور D اور D آرچری کھلنے والے کے ساتھ بھی پڑھتا ہے تو D کو ایک لے لیتے ہیں F کو اگر ہم آرچری دے دیتے ہیں آرچری اگر اس کو آرچری دے دیتے ہیں تو دیکھیں D اور F دونوں سیم کلاس میں پڑھ جائے گا پڑھے گا کی نہیں پڑھے گا بتائیے D اور F دونوں آرچری کلاس میں پڑھ گیا F کا آرچری ہو گیا اب G کا یہاں پر کیا بچ گیا G کا کرکیٹ ایک دم کنفرم ہو گیا کہ G کرکیٹ کھلتا ہے کلیر ہو گیا نا اچھی طرح سے F کا آرچری ہو گیا اب ہم کو سب D اور E کا ڈیسائٹ کرنا ہے کہ دونوں کیا کھلے گا تو آپ دیکھ لیجئے D کرکیٹ نہیں کھلتا ہے ریسٹنگ نہیں کھلتا ہے یہ ہاکی نہیں کھلتا ہے تو یہ 100% کیا ہو گیا ہاکی کھلے گا اور اب میرے پاس E کا ڈیسائٹ کرنا ہے تو گیم اب میرے پاس کون بچا ہاکی انگیز ہو گیا کرکیٹ انگیز ہو گیا نا فوٹبال فوٹبال بھی انگیز ہو گیا اب بالی بال انگیز ہو گیا اب باکسنگ اب آجو یہ دیکھے باکسنگ ہو گیا انگیز اب یہاں پر سمپل دیماغ لگائیے اب پھر سروع سے چلیئے اب اوہر ریڈیسائٹ کریں گے گیم ڈیسائٹ ہو گیا F فوٹبال نہیں کھیلتا ہے اور باکسنگ کھلنے والے ساتھ نہیں پڑتا ہے F جو ہے دیکھیں فوٹبال نہیں کھیل رہا ہے اور جو باکسنگ کھلتا ہے اس کے ساتھ یہ نہیں کرے گا یعنی ای اور ایف تو ایک کلاس میں پڑھیں گے نہیں وہ تو کلیر ہو گیا ہے اے بالی بال کھلتا ہے اے ایک سورگ میں نہیں پڑھتا ہے تو اے تو وائی گورنر پڑھتا ہے ٹھیک ہے ریسلنگ اور ہاکی کھلنے والے ایک ورگ میں پڑھتے ہیں دیکھ لیجئے ریسلنگ اور ہاکی کھلنے والے ریسلنگ اور ہاکی کھلنے والے ایک ورگ میں پڑھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ تو بی اور ڈی کا ہو گیا ایک ورگ میں پڑھتا ہے ریسلنگ اور ہاکی کھلنے والا سی نہ تو جیڈ ورگ میں پڑھتا ہے اور نہ ہی ریسلنگ کھیلتا ہے تو سی کس ورگ میں پڑھتا ہے وائی ورگ میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے بی اور ڈی ایک ورگ میں پڑھتے ہیں بی اور ڈی ایک ورگ میں پڑھتے ہیں میرا ٹیک لگا ہوا ہے ایک ورگ میں پڑھتے ہیں لیکن کرکیٹ نہیں کہ وہ تو ہو گیا ڈی ریسلنگ نہیں کرتا ہے کھیلتا ہے جی جیڈ ورگ میں کیول باکسنگ کھیلنے والے ساتھ پڑھتا ہے آپ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ز اور وائے یہ دونوں انگیز ہو چکا ہے اب آپ کے پاس وائے دو بار انگیز ہو چکا ہے تو ایک دم سمبھونا اب بن گئے کہ یہاں ایکس یہاں بھی ایکس اور یہاں بھی کیا ہو گیا ایکس وائے چکہ دو دو بار یوز ہو گیا تھا تو اب میرے پاس کیا ہے پڑھنے کی سمبھونا تین جگہ ہو گئی جیڈ کی دو جگہ ہو گئی اور وائے کی دو جگہ ہو گئی تو اس پرکار سے چھاتگن دیکھئے تھوڑا سا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ خود پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو ایسے پاسنوں پر انفارمیسنس ٹھونڈیے کہ کون کون سا انفارمیسنس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے اور یدی آپ ایک دم سے ہار جائیں اور آپ کو ایک دم سے انفارمیسنس پرس میں نام ملنے لگے تب ان اسثتیوں اور پرستیوں میں چھاتگن آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ کام کرنا ہے کہ کیسے کچھ اپنی سے ازمسن کریں کچھ چیز نکالیں اس کو سیٹ کریں دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سی کے رسپیکٹ میں بی کے رسپیکٹ میں ہم نے ایک کھیل کو کیسے دھونڈا کہ یہ ریسٹلنگ ہی کھیلے گا کیونکہ دیکھیں یہاں کٹنگ جو چلتا گیا اور جو انفارمیسن دیتا گیا اس سے ہم نے دھونڈنے کا پریاس کیا تو امید کرتے ہیں کہ اس پزل کے گھوڑ رہنس کو آپ سمجھیں گے اور بہت ہی اچھی طرح سے بنانے کا پریاس کریں گے اب آئیے اس پر جو کوشن انصر ہے اس کو کرانے کا پریاس کرتے ہیں ایک ایک کوشن آپ کے پاس میں لے کر کے چلتے ہیں اب دیکھیں کوشن انصر رون پر جب ہم چرچہ کرتے ہیں تو ایک دم سب سے اہم بات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھئے ابھی جب اس کو ایرینجمنٹس کر لیا once you arrange the question تب اس کا کوشن انصر بنانا تو ایک دم لولی پاپ ہی مجھے نظر آتا ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اپرسمتر جو ہے کس ترکار سے بنیں گے کیسے بنیں گے اس کی باتیں آپ کے ساتھ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس میں پانچ چھے کوشن چھتگن آپ سمجھ لیے کتنا ایمپورٹنٹ پھائنے رکھتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے دیکھیں تو اس میں پہلا کوشن کہتا ہے چھتگن کون سا بدیارتھی آرچری کھیلتا ہے اب دیکھیں کوشن نمبر ون کہہ رہا ہے کون سا بدیارتھی کون سا بدیارتھی آرچری کھیلتا ہے آرچری کھیلتا ہے اب دیکھیں آرچری کھلنے مارا بدیارتھی کون سا ہے اے دیکھیں ایف آپ کا انصر کیا ہوگی ہے کوشن نمبر دو کہہ رہا ہے کہ دی گئی بیوستہ کی ادھار پر کون سا سیوجن جیڈ ورگ میں پڑھتا ہے اب جیڈ ورگ میں کون پڑھتا ہے جیڈ ورگ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیڈ ورگ میں میرا ای اور جی کے پڑھنے کی ریزلٹ آئی ای اور ای اور جی نا ای ساری ای اور جی ہو گیا کوشن نمبر تین کی اور چلتے ہیں اور کہتا ہے کوشن تین کہ کون سا بدعاتی کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے کرکیٹ کھلنے والے کے شاد کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے جلدی سے دیکھئے بس کو کون کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ جیڈ اور ای دیکھئے ای اور جی ایک لات میں یعنی کون کھلتا ہے انصر ہو گیا ای کون کرکیٹ کھلنے والے کے ساتھ پڑھتا ہے تو ای پڑھتا ہے کوشن نمبر چار ہو گیا اس میں کہتا ہے کون جو ہے اس سموہ میں سامن نہیں ہے اس میں کہتا ہے کہ نمبر پہلا میں ہے ہاکی کھلنے والا ایکس کلاس میں پڑھتا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے بالی بال کھلنے والا وائی کلاس میں پڑھتا ہے بالی بال کھلنے والا وائی کلاس میں پڑھتا ہے سی آپسن دے رہا ہے اور کہتا ہے کرکیٹ کھلنے والا جیڑ کلاس میں پڑھتا ہے کرکیٹ کھلنے والا جیڑ کلاس میں پڑھتا ہے اور چوتھوں اپسن دے رہا ہے اور چوتھوں اپسن دے رہا ہے پھوٹبال کھلنے والا جیڑ کلاس میں پڑھتا ہے پھوٹبال کھلنے والا جیڑ کلاس میں پڑھتا ہے اور پانچوں اپسن دے رہا ہے کہ آرچری کھلنے والا ایکس کلاس میں پڑھتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ اس میں سے کون جو ہے وہ الگ ہے کون اس میں غلط ہے ٹھیک ہے نا اب آپ ملا لیں گے کیا حاکر کھلنے والا ایکس میں پڑھتا ہے پڑھتا ہے اب بورٹ دیکھ لیجئے بالی بال کھلنے والا وائی میں پڑھتا ہے پڑھتا ہے کرکیٹ کھلنے والا زیڈ میں پڑھتا ہے پڑھتا ہے فوٹبال کھلنے والا زیڈ میں پڑھتا ہے فوٹبال کھلنے والا وائی میں پڑھتا ہے یہ غلط ہو گیا آرچری کھلنے والا ایکس میں پڑھتا ہے آرچری کھلنے والا ایکس میں پڑھتا ہے اور یہ رانگ انفرمیشن ہو گیا ٹھیک ہے نا تو چھتکن کتنہ اچھے کوشن ایک لاس classic بھی دیکھ لیجئے question number 5 کہتا ہے کہ wrestling کھلنے والا جیڑ برگ میں پڑھتا ہے ہم بول دیتے ہیں wrestling کھلنے والا جیڑ برگ میں پڑھتا ہے تو بتایا wrestling کھلنے والا جیڑ برگ میں پڑھتا ہے نئی پڑھتا ہے وہ تو ایک سورگ میں پڑھتا ہے تو نمکیت میں سے کون سا کتن ستے ہیں ریسپلنگ کھیلنے والا جیڈ ورگ میں پڑھتا ہے نئی پڑھتا ہے پھوٹبال کھیلنے والا ایک سورگ میں پڑھتا ہے نئی پڑھتا ہے ہاکی کھیلنے والا ایک سورگ میں پڑھتا ہے جی بلکل ہاکی کھیلنے والا ایک سورگ میں پڑھتا ہے تیس پرکار سے کوشن ان پانچوں پرسن پر آپ تب ہی پہنچ سکتے تھے جب تک کہ آپ کو اس دیٹا کو بنا پانے میں آپ کامیاب نہیں ہوتے میں پناہ آپ کو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے استثیتی اور پرستثیتی کبھی آپ کے بیچ میں آئے تو ایک آدھ اجمسن لینے میں بلکل نہیں گھرائیے گا اور اسی قیدہار پر پرسنوں کا نرپاند کر لیجئے گا آئیے آپ کو آگے کے پرسنوں پر لے کر کے چلتے ہیں چھاتکن اور اگلے پزل پر آپ کا سواغت کرتے ہیں چھاتکن پزل کے دوسرے پڑھاؤ پر آپ کا سواغت کرتے ہیں آج کی کلاس کا دوسرا پڑھاؤ اور آپ دیکھ کر کے درمز آئیے اتنے لنبے کوششنز ہیں رہنے دیجئے کوئی بات نہیں ہے چلیے کہانی کہتے ہیں آٹھ لڑکیاں سویتا, پرگیا, کلپنا, رادھکا پوجا, پریتی, رینہ اور مینو ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں لیکن جروری نہیں کہ اسی کرم میں آپارٹمنٹ میں آٹھ منزلیں ہیں بھومیتل منزل کرمانک ایک ہے اور سب سے اوپر کی منزل کون ہے آٹھ ہے کوششن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ منزل پر کوششن ہے پرتیک لڑکی بیبین برانڈ یعنی کہ لیورٹی, اوڈ لینڈ, لیکمے ہس پپیز, نائک, آریڈاس مانٹے خارلو اور پیٹر انگ لینڈ پسند کرتی ہیں یعنی میرے پاس جو ڈیٹا پیار ہونے جا رہا ہے جو انجیکٹڈ ڈیٹا کوششن میں دیا گیا ہے وہ تین چیز پر کھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس میں سب سے پہلا ہے منزل جہاں پر یہ لڑکیاں رہتی ہیں اس کے بعد ان لڑکیوں کے نام جو ان بیبین منزلوں پر رہتی ہیں لڑکیوں اور اس کے بعد یہ کون سا برانڈ پسند کرتی ہیں اس کے بارے میں چرچائیں کریں گے منزل کے کوششن میں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ منزل آپ اوپا سے نہیں سیٹ کریں گے ایک دم نیچے سیٹ کریں گے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے تو ایک دوسری منزل تیسری منزل چوتھی منزل پانچویں منزل چھتھی منزل ساتویں منزل اور آتھو منزل اس پرکار سے پورے منزل ہمارے آٹھو منزل پیار ہو گئے آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا منزل کا کوششن ہمیشہ نیچے سے چلیں گے اسے اب بہت آپ کو بینیفیٹ ملتا ہے جب ہم نیچے سے چلتے ہیں تو تین برانڈ پر کہانی کہتا تھا چلیے ایک دم پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ کون چیز کنفرم انفرمیسنس دیا ہوا ہے رینہ لیک میں پسند نہیں کرتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اوڈ لینڈ اور مونٹے کارلو پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکرتم پڑوسی ہیں فلحال آپ کے لئے کچھ بھی پراپنے ہو رہا ہے پراجیا کلپنا کے نیچے رہتی ہے کچھ نہیں ایک کو ابھی آٹھ کے نیچے ساتھ ہو سکتا ساتھ کے نیچے چھے ہو سکتا کچھ نہیں رادکہ سمسنکھیا والی منزل پر رہتی ہے لیکن منزل کروانگ دو پر نہیں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو ملا رادکہ سمسنکھیا والی منزل پر رہتی ہے رادکہ کے رہنے کی سمبھونہ ہو گئی چار پہ چھے پر اور آٹھ پر ٹھیک ہے نا تو رادکہ کے رہنے کی سمبھونہ کہاں ہو گئی چار پہ چھے پر اور آٹھ پر اس کو بگل میں کہیں لیکھ لیجے گا جہاں برانگ یہاں لکھیا ہے نا اس پرکاس سے یہاں رادکہ لکھ کر کے رادکہ لکھ کر کے چار چھے اور آٹھ یہ رادکہ کی سمبھونہ دکھا دیجے گا کہ رادکہ ان جگہوں پر ایک دم ہنڈیٹ پسند چاہے چار پہ چاہے چھے پہ چاہے آٹھ کر رہے گی ہو گیا آگے رادیکہ اور لیبرٹی ہاں آگے اور دیتا ہے رادیکہ اور لیبرٹی پسند کرنے والے کمدھ دو لڑکیاں رہتی ہیں اب دیکھیں رادیکہ اور لیبرٹی پسند کرنے پہلے کے بیچ میں دو لڑکیاں اگر ہم رادیکہ کو یہاں بیٹھا دیں اور اگر یہ لیبرٹی پسند کرتا ہے تو اس کے بیچ میں دو بچہ ہو جائے گا ہو جائے گا کی نہیں اگر ہم چھے پر بیٹھائیں گے رادیکہ کو تو رادیکہ کے بیچ میں ایک ہی بچہ ہوتا ہے دیکھیں کیسے کیسے آپ کو ملتے چلا جائے گا اب یہ رادیکہ کو اگر ہم یہاں بیچائیں گے تو رادھکا اور لیبارٹی پسند کرنے والے کے بیچ میں یہاں بھی دو بچہ ہو جائے گا یہاں بھی دو بچہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا رادھکا اور لیبارٹی پسند کرنے والا یہاں رادھکا رہا ہے یہاں لیبارٹی پسند تو یہ بھی میرا جاتا رہا یہ دو سمبھانا میرا کریئٹ ہو گیا رادھکا کو ہم چار نمبر پر بیٹھائیں رادھکا کو چار پر بیٹھے گی یہ تو تیہ ہو گیا لڑکی میں رادکہ کا نام اگرم لکھ دیجی کہ رادکہ چار نمبر پر بیٹھے گئے یہ تو تیہ ہو گیا اب لیبرٹی اوپر والا پسند کرے گا کی نیچے والا پسند کرے گا یہ ہم لوگ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ رادکہ کے بیچ میں دو لڑکی ہے اوپر بھی دو جا سکتی تھی نیچے بھی دو جا سکتی تھی رادکہ کا بیٹھنے کا جگہ تو کلیر ہو گیا رادکہ اور لیبرٹی پسند کرنے والی کے مدد دو لڑکیاں رہتی ہیں پرگیا اور کلپنا کا مدد دو لڑکیاں رہتی ہیں ابھی آپ کہیں بیٹھا سکتے ہیں پرگیا اور کلپنا کے بیچ میں دو لڑکیاں کہیں بھی بیٹھا سکتے تھے جہاں دو لڑکیاں آ جائے گا اڈیڈاس اور ہس پفیس پسند کرنے والی ایک دوسرے کے نکرتم پڑوسی ہیں کچھ نہیں مینو اور حس پفیس پسند کرنے والے کے مدھے چار لڑکیاں ہیں کچھ نہیں مینو اور حس پفیس پسند کرنے والے کے مدھے دو لڑکیاں رہتی ہیں کچھ نہیں ابھی کر سکتے ہیں کچھ ملی نہیں رہا ہے لیبرٹی اور حس پفیس پسند کرنے والے کے مدھے اتنی ہی لڑکیاں رہتی ہیں جتنی پوجہ اور پریتی کے مدھے رہتی ہیں کچھ نہیں رادکہ حس پفیس پسند کا پسند نہیں کرتی ہیں رادکہ کے بعد ایک چیز اور آ جا رہا ہے کہ رادی کا ہس پپیس پسند نہیں کرتی ہے بغل میں رادی کا کے بغل میں لکھ لیجئے ہس پپیس کے والے ایچ پی لکھیں گے ہس پپیس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا اکراس کر دیجئے رادی کا ہس پپیس پسند نہیں کرتی ہے کوشن کہہ رہا ہے رادی کا ہس پپیس پسند نہیں کرتی ہے پریتی نائک پسند کرتی ہے چلیے دیکھیں گے پریتی جب بیٹھے گے تو اس کو دلیں گے جو مینو کے ٹھیک نیچے رہتی ہے کلپنا لیبرٹی پسند کرنے والی کے ٹھیک اوپر رہتی ہے کچھ نے مل با رہا ہے رینہ لیبرٹی نہیں پسند کرتی ہے دیکھیں گے ابھی رینہ کے بارے میں نہ تو لیک میں پسند کرنے والی اور نہ پیٹر انگلینڈ پسند کرنے والی نہ ایک پسند کرنے والی کے نکرتم پڑھوزی ہیں مینو اڈلینڈ نہیں پسند کرتی ہے کلپنا نہ تو لیک میں اور نہ ہی اڈلینڈ پسند کرتی ہے کلپنا نہ تو لیک میں اور نہ ہی اڈلائن پسند کرتی ہے اگر آپ ان پورے انفارمیشنز کو دیتے ہیں تو آپ کو ایک ہی چیز سمجھ میں آتا ہے کہ سا دیا گیا انفارمیشن کتنا جگزاگ اور کتنا مشکل ہوگا اس کو بنانے میں لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ کنفرم انفارمیشن دھونیے اور دیکھئے کنفرم انفارمیشن یہاں پر ہے کہ پریتی نائک پسند کرتی ہے بس 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 اس کے سہارے ہم سب کوششن میں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے اور جو کنفرم انفارمیشن ہوں کا کہ پریتی نائک پسند کرتی ہے اس لئے ہم منجل کو بولتے ہیں کہ نیچے سے اوپر سیٹ کیجئے سیدھے پریتی کو پہلے نمبر منجل پر بیٹھائیے گا ایک دم یاد کر لیجئے یہ تمام چیزیں کہ جہاں پرسن میرا منجل والا ہے یا منجل سے کوئی ریلیٹیڈ کوششن ہے تو اس کو منجل ون سے لے کر کے چلیں گے تو پریتی نائک پسند کرتی ہے آنکھ بند کرتی ہے ایک دم پریتی کو یہاں پر بیٹھائیے اور یہاں پر اس کو نائک دے دیجئے اس کا نائک برانڈ کلیر ہو گیا اب پریتی اور نائک سے ریلیٹیڈ جتنا کوششن ہوگا پریتی اور نائک سے ریلیٹیڈ یا نائکی جو بھی آپ ورڈ بولتے ہوں گے ان دونوں برانڈ سے ریلیٹیڈ نام اور برانڈ سے لیٹے جتنا انفرمیشن ہے سب کو ڈھونڈیے کوششن سے کہاں کہاں کیا دیکھتے ہیں چلیے نیچے چلتے ہیں پریتی نائک پسند کرتی ہے جو مینو کے ٹھیک نیچے رہتی ہے لوگ اب یہ مینو کے ٹھیک نیچے یعنی کی مینو ہنڈیڈ پسند منجل نمبر دو پہ رہے گی کتنا انفرمیشن ملے گا آپ کھلی دیکھتے جائیے ہم کیول منجل ایک بیٹھائیں اور سب انفرمیشن جو مینو کے ٹھیک نیچے رہتی ہے کلپنا لیبرٹی پسند کرنے والے کے ٹھیک اوپر رہتی ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ دھونڈیے کیول مینو پریتی کے بیچ میں کچھ دیا ہوا ہے کہ نہیں رینا لیبرٹی پسند کرتے ہیں نہ تو لیک میں پسند کرنے والے اور نہ پیٹر انگلینڈ پسند کرنے والے نہ ایک پسند کرنے والے کے نکرتم پڑوسی ہیں دیکھو یہاں ہے نہ پیٹر انگلینڈ پسند کرنے والے یہاں سے نہ تو لیک میں پسند کرنے والے اور نہ پیٹر انگلینڈ پسند کرنے والے نہ ایک پسند کرنے والے کے نکرتم پڑوسی ہیں دیکھو تو نہ تو لیک میں یعنی کہ تیہ ہوا کہ مینو لیک میں پسند نہیں کرتی اور نہ ہی پیٹر انگلینڈ پسند کرے گی کیونکہ لیک میں اور پیٹر انگلینڈ اگر مینو پسند کرے گی تو اس کا یہ پڑوسی ہو جائے گی وہ سنسپسٹ کہا ہے کہ نہ تو لیک میں پسند کرنے والے اور نہ پیٹر انگلینڈ پسند کرنے والے نہ ایک پسند کرنے والے کے نکرتم پڑوسی ہیں تو یعنی کہ مینو جو ہو نہ تو لیک میں پسند کرے گی اور نہ ہی جو ہے وہ پیٹر انگلینڈ پسند کرے گی مینو اوڈ لینڈ نہیں پسند کرتی ہے مینو اوڈ لینڈ بھی پسند نہیں کرتی ہے لوگ یہاں سے اور انفارمیشن ہو گیا کہ مینو اوڈ لینڈ بھی پسند نہیں کرتی ہے کلپنا نہ تو لیک میں اور نہ ہی اوڈ لینڈ پسند کرتی ہے کلپنا تو بھی ملی ہی نہیں ہے ہم لوگوں آپ دیکھو رادکہ والا انفارمیشن ہم لوگ دھون لیتے ہیں رادکہ کا یاد تھا نا رادکہ کا بارے میں کیا دیا ہوتا ہے دھونتے ہیں رادکہ کہاں پر تھی چلیے رادکہ اور لیبرٹی پسند کرنے والے کمدھ دو لڑکیاں رہتی ہیں رادکہ اور لیبرٹی نہیں مل پایا ہے چونکہ لیبرٹی ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ لیبرٹی والا میرا ہے کہاں پر اس لئے نہیں ہو پایا ہے پھر شروع سے چلیں گے ایک دم ہے نا پھر شروع سے رینہ لیک میں پسند نہیں کرتی ہے نہیں ملا ہے کچھ بھی اوڈ لینڈ اور مونٹے کارلو پسند کرنے والی ایک دوسرے کے نکرتم پڑوسی ہیں پرگیا کلپنا کے نیچے رہتی ہے کچھ نہیں رادکہ سم سنکھا والی منجل پر رہتی ہیں لیکن منجل کرمانگ دو پر نہیں رہتی ہیں رادکہ اور لیبرٹی پسند کرنے والے کے بیچ میں دو لڑکی ہیں تو رادکہ کے بیچ میں یہ دو لڑکی ہیں دونوں میں لیبرٹی کون پسند کر رہا ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی وہاں بھی ہم لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں کوشش کیجئے جو جو مل جاتا ہے مینو اور پرتی اور رادکہ ہم لوگ کو لگفق مل چکا ہے تو ان تینوں سے ریلیٹڈ کیا کا انفورمیشن دیا ہوا ہے اس کے سارے اس کا سیڈی چڑھنے کا پریاز کریں گے دو لڑکیاں رہتی ہیں پراجیا اور کلپنا کے مددے دو لڑکیاں رہتی ہیں دیکھیں پراجیا اور کلپنا کے مددے دو لڑکیاں رہتی ہیں اب پراجیا کو اگر ہم یہاں بیٹھائیں کلپناوں کے یہاں بیٹھائیں تو ایک لڑکی ہوتی ہے یہاں تو بیٹھنے سکتی ہے پرگیا کو اگر ہم یہاں بیٹھا دے اور کلپنا کو یہاں بیٹھا دے تو دو لڑکی ہو جائے گا لیکن ہم اندازی کیسے بیٹھائیں گے یہ بھی نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے آگے پرگیا اور کلپنا کو مدد دو لڑکی آرہ دے اریڈاہاس اور ہسپپیس پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکرتم پڑوسی ہیں یہ بھی نئے کچھ مل پا رہا ہے مینو اور ہسپپیس پسند کرنے والے کہ مدد چار لڑکیاں ہیں یہ دیکھو انفرمیشن ملا مینو اور ہسپپیس پسند کرنے والے میں چار لڑکیاں ہیں مینو اور ہسپپیس ایک دو تین چار یعنی کہ یہ جو لڑکی ہوئی جو ساتھویں نمبر پر رہتی ہے وہ ہسپپیس پسند کرتی ہے کیونکہ مینو اور ہسپپیس پسند کرنے والے بیچ میں چار لڑکی ہیں ایک دو تین اور ایک چار لڑکی ہوگئی دیکھیں انفرمیشن آپ کو کیسے کیسے ملے گا تو مینو اور ہس پفیس پسند کرنے والے کے مدھے چاہ لڑکیاں مینو اور ہس پفیس پسند کرنے والے کے مدھے دو لڑکیاں رہتی ہیں یہ کیسے ہوگا مینو اور ہس پفیس پسند کرنے والے کے دو انفرمیشن کے کوشن دیکھ لیتے ہیں مینو اور لیبرٹی پسند کرنے والے کے مدھے چاہ لڑکیاں اچھا مینو اور لیبرٹی سوری 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 یہاں پہ لیبرٹی ہیں یہاں پہ مینو اور لیبرٹی پرسن میں نے دیکھ لی ہے مینو اور لیبرٹی پسند کرنے والے کے مدھے چار لڑکیاں ہیں تو یہاں پر حس پپیس کے دگرہ پر لیبرٹی کر دیتے ہیں ہو گیا لیبرٹی ہو گیا دیکھیں کتنا انفارمیسن ہو گیا مینو اور لیبرٹی پسند کرنے والے بیچ میں کتنا لڑکیاں ہو گئی ایک دو تین اور ایک چار لڑکیاں ہو گئی ٹھیک ہے نا اس کے بعد مینو اور حس پپیس ستنے والے کے مدھے دو لڑکیاں رہتی ہیں تو حس پفیس میرا کہاں کہاں پر آ جائے گا دیکھیں یہاں پر میلو اور حس پفیس پسند کرنے کے لئے بیچ میں دو لڑکیا ہے ایک اور دو یعنی کہ یہ ہنڈیٹ پسند کہا جا سکتا ہے کہ یہ حس پفیس پسند کرتی ہے جو منجل نمبر پانچ پر آتی ہے میلو اور حس پفیس پسند کرنے کے لئے بیچ میں کتنا لڑکی ہیں دو لڑکیا ہے ٹھیک ہے نا مینو اور حس پفیس پسند کرنے والے کے مدھے دو لڑکیاں رہتی ہیں لیبرٹی اور حس پفیس پسند کرنے والے کے مدھے اتنا ہی لڑکیاں رہتی ہیں جتنی پوجہ اور پریتی کے مدھے رہتی ہیں دیکھیں یہاں سے ملے گا ہم کو مینو اور حس پفیس پسند کرنے والے کو مدھے دو لڑکیاں رہتی ہیں لیبرٹی اور حس پفیس پسند کرنے والے لیبرٹی اور حس پفیس پسند کرنے والے کے بیچ میں کتنی لڑکی ہے ایک لڑکی ہے ہو گیا تو لیبارٹی اور حس پتیس پسند کرنے والی کے مدھے اتنی ہی لڑکیاں رہتی ہیں جتنی پوجہ اور پریتی کے مدھے رہتی ہیں تو پوجہ اور پریتی ہم کہاں سیٹ کریں بتائیے پوجہ اور پریتی کے مدھ میں بھی ایک لڑکی ہونا چاہیے تو یہاں پوجہ اور یہاں پریتی کر لیں تو یہاں بھی تو کر سکتے تھے یہاں پوجہ اور یہاں پریتی کرتے تھے نہیں یہ کنفرمی محضر نہیں ہے پوزار پیتی کے مدھے رہتی ہیں چھوڑ دیں گے رادکہ ہس پتش پسند نہیں کرتی ہے وہ تو ہو گیا اب رادکہ والا ہم کو لگتا ہے مل جانا چاہیے رادکہ کے ساتھ ہمارے انفارمیشن کیا دیا ہوا تھا پرگیار ہاں یہاں سے رادکہ سمسنکھا والی منجید پر رہتی ہے لیکن منجید کا مانگ دو رادکہ اور لیبرٹی پسند کرنے والے کے مدھے دو لڑکی آ رہتی دیکھیں مل گیا رادکہ اور لیبرٹی پسند کرنے والے کے مدھے میں دو لڑکی رہتی ہے ایدم صحیح چل رہا ہے ہاں گے لگا ابھی تک ایدم سب کچھ صحیح ہے آگے چلتے ہیں اتنی لڑکے رہتی ہیں جتنی پوزار پیتی کے مدھے رہتی ہیں رادکہ ہس پتیس پسند نہیں کرتی ہے ہم لوگ لکھ چکے ہیں اس کو پریتی نائک پسند کرتی ہے جو مینو کے ٹھیک نیچے رہتی ہے وہ بھی ہو گیا کلپنا لیبرٹی پسند کرنے والی کہ ٹھیک اوپر رہتی ہے اید دیکھو کلپنا لیبرٹی اگدم کنفرم ہو گیا کہ کلپنا یہاں پہ رہے گی کلپنا لیبرٹی پسند کرنے والے کہ ٹھیک اوپر رہتی ہے رینا لیبرٹی نہیں پسند کرتی ہے یعنی یہاں پر رینا نہیں ہوگی تو رینا کی سنبھونا ابھی یہاں اور یہاں پہ جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی مل جائے گا رینا لیبرٹی پسند نہیں کرتی ہے نہ تو لیک میں پسند کرنے والے اور نہ پیٹر انگلینڈ پسند کرنے والے نہ ایک پسند کرنے والے کے نگرتم پڑوسی ہیں مینو اڈلینڈ نہیں پسند کرتی ہے مینو اڈلینڈ پسند نہیں کرتی ہے کلپنا نہ تو لیک میں اور نہ ہی اڈلینڈ پسند کرتی ہے کلپنا نہ تو لیک میں اور نہ ہی اڈلینڈ پسند کرتی ہے کلپنا نہ تو لیک میں اور نہ تو اڈلینڈ پسند کرتی ہے کلپنا لیک میں اور اڈلینڈ دونوں میں سے کچھ پسند نہیں کرتی ہے اہما حالتے ہیں ابھی تک ہم کو کچھ ایسا نہیں ملا پھر ایک ایک بار کوئسن کے پاس اگر آپ کو چلنا ہوگا رینہ لیک میں پسند نہیں کرتی ہے رینہ کو ابھی تک ہم جگہ نہیں دے پائیں اوڈ لائنڈ اور موٹےoi قرلو پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکل سب پڑوسی ہیں اوڈ لائنڈ اور موٹے قرلو پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکل سب پڑوسی ہیں یہاں نہیں ہو سکتا ہے یہاں یہاں اور یہاں تو دیکھیں یہ اوڈ لینڈ پسند کرتی نہیں ہے تو یہ اوڈ لینڈ اور یہ دونے لینڈ میں ایک دم ہو گیا تو یہ ہو گیا اوڈ لینڈ اور یہ ہو گیا آپ کو لینڈ میں یہی نہ دو گو بچا جی کیونکہ لینڈ میں یہ پسند کرتی نہیں ہے چاہیے یہ اوڈ لینڈ ہوگی چاہیے یہ ہوگی وہ ابھی ہمیں رکھے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے اوڈ لینڈ اور لینڈ میں پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکرتم پڑوسی ہیں اوڈلینڈ اور مونتے کارلو پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکرتم پڑوسی ہوں گیا دنوں کو پڑوسی کر دیئے ہیں اوڈلینڈ اور مونتے کارلو کو دوسرے کا نکرتم پڑوسی کر دیئے ہیں تو اڈلینڈ اور مونٹے کالو پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکرتم پروزی ہیں پرگیا کلپنا کے نیچے رہتی ہے دیکھو کیسے کیسے ملتے چلا جائے گا پرگیا کلپنا کے نیچے رہتی ہے رادی کا سمسنکھا والی منجل پر رہتی ہے لیکن منجل کرمانگ دو پر نہیں رادی کا اور لیبرٹی پسند کرنے والے مدھے دو لڑکیاں رہتی ہے بلکل ایک دم صحیح ہے پرگیا اور کلپنا کے مدھے دو لڑکیاں رہتی ہے پرگیا اور کلپنا کے مدھے آئیں پرگیا اور کلپنا کے مدھے دو لڑکیاں رہتی ہیں کیسے یہ possible ہوگا پرگیا اور کلپنا کے بیچ میں دو لڑکیاں رہتی ہیں اوکے تو پرگیا کو پرگیا اور کلپنا کے بیچ میں پرگیا کلپنا کے نیچے رہتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہی نیچے رہتی ہے تو پرگیا اور یہاں پر ہو گیا 100% ہو گیا پراجیا اور کلپنا کے مجھے میں دو لڑکیاں رہتی ہیں وہاں کہاں ہے نا کہ پراجیا کلپنا کے نیچے رہتی ہے ہم نے تو وہ جسٹ ایک سٹ کیا تھا تو پراجیا کلپنا کے نیچے ہو گئی اور کلپنا اور پراجیا کے مجھے میں کتنے بچے ہو گئے دو بچے ہو گئے پسند کرنے کے مجھے دو لڑکیاں رہتی ہیں پراجیا اور کلپنا کے مجھے دو لڑکیاں رہتی ہیں ایڈیڈاس اور حس پپیس پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکرتم پڑوسی ہیں ایڈیڈاس اور حس پپیس پسند کرنے والے دیکھیں ایڈیڈاس اور حس پپیس پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکرتم پڑوسی ہیں یعنی کہ یہ نشط روپ سے ایڈیڈاس پسند کرے گا تب ہی نہیں یہ دونے کا نکرتم پڑوسی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایڈیڈاس اور حس پپیس پسند کرنے والے ایک دوسرے کے نکرتن پڑوسی ہوں گے آگے آلی ڈاس اور ہس پتیس پسند کرنے دس میں نکرتن پڑوسی ہے مینو اور لیبرٹی پسند کرنے والے کے مدھے چار لڑکیاں ہیں مینو اور لیبرٹی پسند کرنے والے کے بیچ میں ایک دو تین اور ایک چار لڑکیاں ہیں مینو اور ہس پتیس پسند کرنے والے کے بیچ میں مینو اور ہس پتیس پتیس دو لڑکیاں ہیں ایدم ٹھیک ہے دو لڑکیاں رہتی ہیں لیبرٹی اور حس پفیس پسند کرنے والے کے مدھ میں اتنی ہی لڑکیاں وہ بھی ہو گیا لیبرٹی اور حس پفیس پسند کرنے والے بیچ میں وہ لڑکیاں جتنا پوزہ اور پریتی کے بیچ میں ہیں جتنا پوزہ اور پریتی کے اگدم آنکھ بند کر کے اب یہاں پر میری چلی گئی پوزہ پوزہ کو اگدم یہاں پر سیٹ کر دیجئے چونکہ کہتا ہے کہ حس پفیس یہاں کون کر گئے لیبرٹی اور حس پفیس پسند کرنے والے کے مدھ ہیں لیبرٹی اور حس پفیس پسند کرنے والے کتنا بچہ ہے ایک بچہ ہے لیکن اتنی ہی لڑکیاں رہتی ہیں جتنی پوزہ اور پریتی کے بیچ میں پریتی نیچے سیٹ ہو گئے پوزہ اور پریتی کے بیچ میں کتنی لڑکی ہے ایک لڑکی ہوگی اور وہ پہلے سے کون ہے مینو ہے ہو گیا ہے اب آپ کے پاس لگ وقت سیٹ ہو گیا رادی کا حس پفیس پسند نہیں کرتی ہے کلیر ہے پریتی نائک پسند کرتی ہے جو مینو کے ٹھیک نیچے رہتی ہو گیا کلپنا لیبرٹی پسند کرنے والی کے ٹھیک اوپر رہتی ہے ایک دو میں یہ بھی ہو گیا ہے رینہ لیبرٹی نہیں پسند کرتی ہے دیکھیں رینہ لیبرٹی پسند نہیں کرتی ہے اب ہمارے پاس بچہ کون اب ایک ہی بچہ بچ رہا ہے اور ایک بچہ میرے پاس کون بچ رہا ہے اس کا نام ہے آپ کا دیکھ لیجئے سویتہ بچ رہی ہے یعنی کہ سات نمبر کے مندل پر میری سویتہ کھائی ہو گئی دیکھ پا رہے ہیں کتما آسانی سے سیٹ ہو جارہا ہے آپ کھلی ہم کو دیشائیڈ کرنا ہے کہ یہ دونوں کیا پہنے گا آگے چلتے ہیں رینا لیبرٹی نہیں پسند کرتی ہے رینا لیبرٹی پسند نہیں کہتے رینا کاریڈا نہ تو لیک میں پسند کرنے والے اور نہ ہم پیٹر انگلینڈ پسند کرنے والے نائک پسند کرنے والے کے نکرتم پڑوسی ہیں آپ دیکھئے لیک میں پیٹر انگلینڈ اور اڈلینڈ مینو نہیں پسند کرتی ہے تو آپ دیکھئے مینو کو ہم لوگ یہاں decide کرنے والے کے مینو اب کیا پسند کرے گی مینو کو دیکھئے آچھا چلیے اور آگے بڑھتے ہیں مینو اڈلینڈ نہیں پسند کرتی ہے کلپنا نہ تو لیک میں اور نہ ہی اڈلینڈ پسند کرتی ہے کلپنا دیکھئے کلپنا نہ تو لیک میں اور نہ تو اوڈ لینڈ پسند کرتی ہے اچھا نہ تو لیک میں اور نہ تو اوڈ لینڈ پسند کرتی ہے کلپنا تو ایک دم ہنڈیڈ پسند اس کا کیا ہو گیا لیک میں اس کا ہو گیا اور اس کا کیا ہو گیا کلپنا کا اوڈ لینڈ اوڈ لینڈ دو دو جگہ آ گیا اوڈ لینڈ ملتا ہے بچہ کیا ہے دیکھ لیجی جو بچہ ہو اس کو ڈال دیجی لیبرٹی ہو گیا ہے اوڈ لینڈ ہو گیا ہے لیکنے ہو گیا ہو گیا ہسپاپیز ہو گیا ہے نائکی ہو گیا ہے نائکی نائکی بھی ہو گیا ہے اس کے بعد ایڈیڈاس ہو گیا ہے مونٹے کر لو مونٹے کر لو مونٹے کر لو بھی ہو چکا ہے پیٹر انگلینڈ نہیں ہوا ہے پیٹر انگلینڈ نہیں ہوا ہے یہاں پہ ہو جائے گا پیٹر انگلینڈ یہ سب بہت بڑے نام ہے جھادگن اور اس کے کتنے سارے کپڑے ہم سبوں کے بیچ میں آتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اب آئیے لیکن تھوڑا سا یہاں پر ابھی ہم لوگوں کو یہاں پر لگتا ہے تھوڑا چینج کرنا ہوگا کیونکہ کہتا ہے کہ لیک میں پیٹر انگلینڈ اور اوڈ لینڈ پسند کرنے والے پریتی کے نائکی پسند کرنے والے کے پڑوسی نہیں ہو سکتے ہیں تو کچھ مت کیجئے یہاں پر لیک میں کو ہٹا کے کر دیجئے مانٹے کر لو مانٹے کر لو اور یہاں پر ہٹا کے کر دیجئے لیک میں تو آپ کا کیا ہو گیا یہ ارینج ہو گیا پوری طرح سے ارینج ہو گیا ہے نا مانٹے کر لو ہو گیا ہاں آپ دیکھئے رادکہ کو بولتا ہے کہ یہ ہس پپیس نہیں کرے گا تو یہاں پر کیا کریں گے اس کو ہٹا دیں گے اور اس کو بھی ہٹا دیں گے اس کو کر دیں گے اوڈ لینڈ اور اس کو کر دیں گے لیک میں تاکہ یہ میرا پورا کلیر ہو جائے کہ لیک میں پیٹر انگلینڈ وہاں دیا ہوا ہے رینہ لیبرٹی پسند نہیں کر نہ تو لیک میں پسند کرنے والے اور نہ پیٹر انگلینڈ پسند کرنے والے نہ ایک پسند کرنے والے کے نکرتم پڑوسی ہے تو نہ ایک پسند کرنے والے کا جب یہ پڑوسی نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں چینج ہو گیا تو اس پرکار سے چھتگن دیکھیں پوری آرینجمنٹس ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی مجھے طریقے سے کر لیا بس پڑوسی کا خیال رکھے گا پڑوسی میرا کون ہوتا ہے ٹھیک اوپر اور ٹھیک نیچے بیٹھا ہوا بیٹھتی ہے آپ کا پڑوسی ہوگا منجل کے کیس میں اور ساتھی ساتھ جب پنگتیوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے بائیں اور گھائیں بیٹھا ہوا آپ کا پڑوسی ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ تو اس پرکار سے ایک دم منجل کے کوششن میں ہمیشہ پہلی منجل سے لینا ہے ایک ہی انفرمیشن تھا کہ پریتی نائک پسند کرتی ہے جو کنفرمیشن پسند ہے اس کو منجل نمبر ایک پر بیٹھائیے اور اس کے ساہرے پورا کا پورا سیڑھی چڑھ جائیے آپ کو پانس سے سات منٹ کے اندر کوششن کو حل کر پانے میں آپ کانیاب ہو جائیں گے اب آئیے اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوششن کروا دیتے ہیں کون کون سا کوششن دیا ہوا ہے دو منٹ کے اندر میں کوششن ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کوششن کیا کیا چیز ہے اس کے اندر میں وہ کوششن آپ کو کروانے کا پریاس کرتے ہیں کیونکہ نا ڈیٹا ہم لوگوں کے پاس میں ہے ڈیٹا نے میٹائیں گے کوششن بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں چھتگین ہم سبوں کو بھی تھوڑا سا لکھنے میں اس میں کافی سمجھائیں ہوتی ہیں لیکن آپ کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے بس جرور یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے ان پزلوں کو سمجھیں دیکھیں اور اس پر کام کریں اور آورال ایک ہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ کیول اور کیول پریکٹس ہے بینکنگ کی پریچھا آئی بی پی ایس کی پریچھا آپ کو کریک کرنا ہے آپ پوری طرح سے ایک دم فوکسٹ ہو جائیں کہ سر ہم کو کسی بھی قیمت پر جو ہے پزل پر اچھا کام کرنا ہے اور پزل پر محنت کرنا ہے آپ کی محنت جو ہے پزل پر وہ آپ کو سفرتہ دلائے گا پہلا کوشن کہتا ہے کہ دی گئی بیوستہ کے ادھار پر چھٹھی منزل پر رہنے والا کون سا برانڈ پسند کرتا ہے جو سکھت منزل پر رہتا ہے چھٹھی منزل پر جو چھٹھی منزل پر میرا ہے اس کو کون سا برانڈ پسند ہے چھٹھی منزل پر رہنے والے کو رہنے والے کو کون سا برانڈ پسند ہے کون سا برانڈ کون سا برانڈ پسند ہے تو چھٹھی منزل پر رہنے والے کون سا برانڈ پسند ہے ایک دم ایڈی ڈاس یہاں انسر ہو گیا میرا ایڈی ڈاس کوشن نمبر ون ہو گیا کوشن نمبر دو کہتا ہے اب بننے کے بعد کوئی کوشن ہے پھر وہی دیا ہے کہ کلپنا کو ایڈی ڈاس پسند ہے کون اس میں سے غلط ہے وہ ایک نکالنا ہے دیا ہوا ہے کلپنا کو ایڈی ڈاس پسند ہے سویتا کو پیٹر انگن پسند ہے تو وہ دیکھ کر کے نکال لیجئے گا تیسرا کوشن کہتا ہے کہ دی گئی بواستہ کے دھار پر کون سا کثند ستھ ہے رادی کا چٹھی منجل پر رہتی ہے پہلا آپசم دے رہا ہے رادی کا چٹھی منجل پر رہتی ہے رادی کا چٹھی منجل پر رہتی ہے کیا یہ کثند ستھے ہے رادی کا دیکھ لیوس tha چوتھی منجل پر یہ تو غلط ہو گیا دوسرا انفارمیشن کہتا ہے دوسرا انفارمیشن اس میں کہہ رہا ہے کہ ساتھوی منجل پر کلپنا رہتی ہے ساتھویں منزل پر کلپنا رہتی ہے یہ بھی غلط ہو گیا کلپنا آٹھویں منزل پر رہتی ہے ستھے پوچھ رہا ہے کون ستھے ہے تیسرا کہتا ہے سویتا لیبارٹی بران پسند کرتی ہے دیکھ لیجیے تو ایک دم صحیح ہے سویتا لیبارٹی بران پسند کرتی ہے ایک دم یہ صحیح ہے اب آگے تو انفارمیسن لیپنے کا جرورت نہیں ہے نمبر تیسرا کوشن کہتا ہے کتنی لڑکیوں سویتا اور پوجا کے مرد میں رہتی ہیں تو سویتا اور پوجا کے مرد میں کتنی لڑکی رہتی ہے ایک دو تھی تو سویتا اور پوجا کے مرد میں how many girls are sitting there نمبر تین کوشن نمبر چار کہتا ہے کون سی لڑکی لیک میں بران پسند کرتی ہے لیک میں بران پسند کرنے والی کون سی لڑکی ہے بھائی میرا تو لیک میں پسند کرتی ہے لا دھی کا یہ پوری کہانی ہے چھتگن جس کو ہم نے اور پانچوں کوشن ہے کتنی لڑکی سویتا اور پوجا کے مرد میں رہتی وہ تو ہو گیا یہ بھی ہو گیا ہاں ایک تو کوشن ہم بول کے کروا دیتے ہیں کونہ لڑکی ہے تو کل پانچ پرسن چھتگن پورے پزل کے پارٹ ہوتے ہیں اور بینکنگ کی پریچھاؤں میں بینہ پزل پر اسمارٹ بنے ہوئے آپ اس میں اچھا نہیں کر سکتے ہیں کہ پزلوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا ہوگا پورے تین کلاس میں نے پزل کے ڈالے ہیں زیادہ کچھ اس میں کرنے کا نہیں ہوتا ہے سیپ اور سیپ آپ کے اپنے مائنڈ کے ہو سکتا ہے تو جوردار دماغ لگائیے بہت اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے چھتگن کیونکہ بینہ پریکٹس کیے ہوئے آپ کو کچھ بھی حاصل ہونا نہیں ہے تو ہم اسی منگل امید کے ساتھ آج کی پزل کلاس ہی ہی پر سماپ گھوست کرتے ہیں اور یہ پوری چیکٹر کی سماپن کی گھوست نہ کرتے ہیں آپ سب کو بہت 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 دھنے والد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اپنا پورا لازیکل مائنڈ اس پزل پر لگائیں گے اور پزل سے آپ کو لف ہوتے ہوئے چرا بھی سمجھنے لگے گا خدا حافظ سب بکھائے بابا